اسلام علیکم ویورڈز میرا نام حماد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش ٹی وی دوستو جہاز کا سفر آج کل کے جدید دور میں دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین سفر سمجھا جاتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ رسک فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک جہاز میں دورانے پرواز اگر ذرا سی بھی کوئی حرابی ہو جائے تو اس کو ہیر ہیریت سے لینڈ کروانا انتخائی مشکل ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پلین کی کچھ ایسی لینڈنگز کے بارے میں بتاؤں گا جس میں بال بال سب پیسنجرز کی جان بچی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں اور لائک اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ واقعہ ہے دوہزار نو کا جب یہ پلین ایک سو پچاس مسافروں اور پانچ کریو میمبرز کو لے کر نیو یارٹ سے کیرولائنہ جا رہا تھا سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا تمام مسافر مکمل پرسکون تھے ٹیک آف کے بعد جب یہ جہاز تین ہزار فیٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹس کو احساس ہوا کہ پلین کے انجنز میں کوئی گر بڑھ ہے جب انہوں نے کنفرم کیا تو پتا چلا کہ پلین کے انجنز میں آگ لگ چکی ہے دراصل ٹیک آف کے چند ہی منٹ بعد یہ پلین پرندوں کے ایک بڑے جنڈ سے ٹکرا گیا تھا اور ان پرندوں کے ٹکرانے سے پلین کے انجنز میں آگ بڑھک اٹھی تھی جب اس بات کا پتا پیسنجرز کو چلا تو جہاز میں حل چل مچ گئی دوستو اب یہاں پہ پائلٹس کی حاضر دماغی کا امتحان تھا کیونکہ اگر اس پلین کی جلد از جلد لینڈنگ نہ کرائی گئی تو سب کچھ ہوا میں ہی ہتم ہو جائے گا جہاز کا کیپٹن ائر ٹریفک کنٹرولرز کو میڈے کال دے چکا تھا یہ کال اس وقت دی جاتی ہے جب سب کچھ انسان کے بس سے باہر ہو جائے اور موز سامنے نظر آ رہی ہو اس صورتحال میں گرانڈ سٹاف بھی کچھ کرنے سے کاثر تھا جہاز کے کیپٹن نے اس پلین کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی اور اس کو عبادی سے دور ہٹسن ریور میں لینڈ کروانے کا فیصلہ کیا پانی میں جب اس پلین کو لینڈ کروایا گیا تو ہر طرف مکمل بے یقینی تھی مگر ہشکسمتی سے لائف گارڈز کی وجہ سے سب لوگ بچ گئے چند پیسنجرز کو اس حادثے میں انجریز ہوئی لیکن کسی کی جان نہیں گئی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسی ایمرجنسی لینڈنگ کے بارے میں جس کا سن کر یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا مجزہ بھی ہو سکتا ہے اس کو روپ لیس لینڈنگ کہتے ہیں کیا آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ دورانے پرواز کسی جہاز کی چھت ہی اڑ جائے مگر اس پلین کا پائلٹ اپنی کمال مہارت سے اس روپ لیس لینڈ کو لینڈ کروا دے یہ واقعہ ہے اپریل 1988 کا جب ایک امریکن فلائٹ 737 صرف 35 منٹ کے سفر پر جا رہی تھی ٹیک آف کو تقریباً 23 منٹ گزر چکے تھے سب پیسنجرز پلین میں پٹ سکون اور خوش بیٹھے ہوئے تھے جہاز ہزاروں فیٹ کی بلندی پر بادلوں کے بیچ پرواز کر رہا تھا اچانک ہوا کے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے جہاز کے ایک حصے کی چھت ہی اڑ گئی اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ نہ تو یہاں امرجنسی اکسیجن تھی اور تھنڈ بھی برداج سے باہر تھی کہیں نہیں اس پلین کا ایک انجن بھی کام کرنا چھوڑ گیا اب ایک ایسا جہاز جس کی چھت ہی نہیں تھی اور اس کا انجن بھی فیل ہو چکا ہے اس کو لینڈ کروانا ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس حادثے اور اس سروائیول کو دنیا کا سب سے زیادہ ہترناک پلین حادثہ مانا جاتا ہے بل آخر پندرہ منٹ کے مستقل حترے کے بعد اور چار سو اسی کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے چلنے والی برفیلی ہواوں کو کسی نہ کسی طرح برداشت کر کہ یہ جہاز لینڈ ہی کر گیا اس لینڈنگ کو آج بھی دنیا کی ہترناک ترین لینڈنگ اور مجزاتی لینڈنگ مانا جاتا ہے اس سب حادثے کے دوران صرف ایک ہی پیسنجر کی جان گئی وہ بھی اس وجہ سے اس نے پلین کے لینڈ ہونے سے پہلے ہی ایجیکٹ کر لیا تھا اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی مجزاتی کریش لینڈنگ کی جس میں کسی کے بچنے کی ذرا برابر بھی امید نہیں تھی یہ واقعہ ہے جون 1982 کا جب ایک بوئنگ 747 نے ملائشیا کی کولا لمپور انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ٹیک آف کیا ٹیک آف کے کچھ ہی منٹ بعد پیسنجرز کو لگا کہ فلائٹ میں کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہے کیونکہ پلین میں ہر طرف دوہ ہی دوہ نظر آ رہا تھا پائلٹس کو باہر دول اور شولے سے دکھائی دے رہے تھے ایسا تب ہی ہوتا ہے جب جہاز کسی بڑے طوفان میں چلا جائے اسی دوران پلین کے دونوں انجنز میں بھی آگ لگ گئی اب اس نازک صورتحال میں پائلٹس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا مگر جہاز میں موجود مسافر اور عملہ مکمل ناومید ہو چکے تھے اچانک سب کو زندگی کی امید نظر آئی جب انہیں پتا چلا کہ جہاز کا ایک انجن موجزاتی طور پر کام کرنا شروع ہو گیا ہے بل آخر خوش قسمتی سے اور پائلٹس کی کمال مہارت کی وجہ سے یہ پلین ملیشیا میں ہی لینڈ کر گیا اور کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا بعد میں پتا چلا یہ دوہاں اور شولے دراصل ایک آتش فشان پہاڑ کے تھے جس کے پھٹنے کے بعد یہ سب ہوا میں پھیل گیا تھا اور یہ جہاز اس کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تھا اس فلائٹ میں کل 162 لوگ سوار تھے اور موجزاتی طور پر سب محفوظ رہے دوستو ہمارا مکمل ایمان ہے کہ موت برحق ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے لیکن اس دنیا میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جس میں کئی انسان موت کے مو سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ان کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا اور پلین کریش میں تو کسی انسان کا بچ جانا کسی موجزے سے کم بلکل نہیں ہو سکتا دوستو اگر آپ مجھ سے انسٹراغرام پہ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز تقریباً ڈیلی بیسز پہ اپلوڈ کرتا ہوں اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ